بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیزنگ فیکس میں خوش آمدید دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پانچ دنیا کے سب سے بڑے سہراؤں کے بارے میں تو اگر آپ ویڈیو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ سے ایک چھوٹے سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ ان کو بھی ان سہراؤں کے بارے میں پتہ چل سکے اور ویڈیو کو لاس تک پورا دیکھیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو کو نمبر 5 گوبی ڈیزرٹ سہرائے گوبی دنیا کے پانچویں سب سے بڑا زہرا ہے منگولیا اور چین کے کچھ حصوں پر پھیلے ہوئے اس کی پیمائش 0.5 ملین مربع میل ہے اس کا علاقہ زیادہ تر چٹانوں اور سخت زمین پر مشتمل ہے جس نے اسے پوری تاریخ میں ایک قیمتی تجارتی دستہ بنا دیا ہے گوبی موسم گرمہ کے دوران انتہائی زیادہ درجہ حرارت اور سردیوں کے دوران تھنڈے درجہ حرارت کا تجربہ کرتا ہے اسے بارش کے سائے دار سہرا بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمالیا تمام بارش کے موسموں کو روک کے رکھتا ہے نمبر 4 عرب دنیا کے دوسرا سب سے بڑا ٹروپیکل سہرا ہے ایشیا میں جزیرہ نمہ عرب کے بیشتر حصے پر پھیلے ہوئے یہ تقریبا ایک ملین مربع میل پر محیط ہے یہ ایک بنجر اور ریتیلی زیرین ہے لیکن حیرت انگیز طور پر قدرتی وسائل جیسے تیل اور سلفر سے مالا مال ہے موسم گرمہ کا درجہ حرارت دن کے وقت پچاس دگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے لیکن رات کے وقت بہت زیادہ گر جاتا ہے نمبر 3 سہارا ڈیزرٹ سہارا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ٹروپیکل سی ڈیزرٹ ہے جو 3.5 ملین مربع میل پر محیط ہے گیارہ ممالک پر محیط یہ افریقہ کے تقریبا ایک تہائی حصے پر محیط ہے یہ سب سے زیادہ اپنی جلسہ دینے والی گرم آبو ہوا اور پہاڑی ریت کے ٹیلوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو کہ 183 میٹر تک اونچی ہیں ان سخت حالات کے باوجود یہ اونٹ چپکلی اور بچو سمیت متعید سہرائی جانوروں کا گھر بھی ہے لیکن سہرہ میں دو دریا اور بیس موسمی جھیلے ہیں نمبر ٹو آرٹک ڈیزرٹ آرٹک ٹونڈرا دنیا کا واحد دوسرا کتبی سہرہ ہے یہ کینیڈا گرین لینڈ روس اور ایشیا سمیت متعید شمالی ممالک پر پھیلا ہوا ہے یہ انٹارٹک کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے جس کا رقبہ 5.4 ملین مربع میل ہے بارش کی کمی کی وجہ سے اسے سہرہ بھی سمجھا جاتا ہے تھنڈی ہوا نمی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت تھنڈی ہے اس سہرہ میں انٹارٹک سے زیادہ بارش ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس میں سال میں تقریباً 6 سے 10 انچ تک بارش ہوتی ہے نمبر اون انٹارٹک ڈیزرٹ انٹارٹک کو کتبی سہرہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس سہرہ کا کل رقبہ 5.5 ملین مربع میل ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سہرہ مانا جاتا ہے زیادہ تر عالمی سہرہوں کے برعکس انٹارٹک پورے بریازم پر محیط ہے حقیقت میں یہ 900 فیصد مستقل طور پر برف کی چادر سے ڈھکا ہوا ہے اسے سہرہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر سال اوستن صرف 10 ملی میٹر بارش ہوتی ہے کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ساحل سے دور واقع کچھ حصوں میں پچھلے 14 ملین سالوں سے بارش نہیں ہوئی اگر آپ کو ویڈیو کوئی بھی پار پسند آیا ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر ایسی اور انفرمیٹیو اچھی اور مزدار ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن دبانا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے میلے مل سکے اور ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ انفرمیشن مل سکے تو میں ملتا ہوں آپ سے اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ